Law of Conservation of Angular Momentum آج ہم سیکھیں گے کہ کسیمولوجیکل ورڈ سے لے کر سب آٹومک لیول تک کیسے یہ لاؤ اپلائے ہوتا ہے اور ان دونوں لیولز کے درمیان ہم انسانوں کی دنیا بھی ہے جس میں ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں اس لاؤ کو استعمال کرتے ہیں یاد رکھئے گا یہ لاؤ تب ہی اپلائے ہو سکتا ہے جب کوئی ایکسٹرنل ٹاک سسٹم پر اپلائے نہ ہو اور مومنٹ آف انرشیا اور انگلو ویلوسٹی ایک دوسرے کے انورس کام کریں تاکہ انگلو ویمنٹم کنزر رہے آئیے اس لاؤ کو پہلے ہم ایک پریکٹیکل سے سمجھتے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو بینگور سے دیکھیں تو سب سے پہلے اگر ہم اپنی بازوں کو اپنے چیس کی طرف لے کر آئیں تو ہمارا مومنٹ آف انرشیا کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری باڈی کی انگلو ویلوسٹی بڑھ جاتی ہے اور جب ہم بازوں کھولتے ہیں تب مومنٹ آف انرشیا بڑھ جاتا ہے اور انگلو ویلوسٹی کم ہو جاتی ہے تاکہ انگلو ویمنٹم کنزر رہے اگر آپ اس کپل کو آئی سکیٹنگ میں تب تیز گھومتا ہوا دیکھیں گے جب یہ اپنی باڈی کو فول کر کے اپنا مومنٹ آف انرشیا کم کریں تاکہ انگلو ویلوسٹی زیادہ سے زیادہ مل سکے اسی طرح اگر یہ ڈائیور ایکسٹرا سمر سول چاہتا ہے تو اسے انگلو ویلوسٹی بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو ٹک پوزیشن میں لانا پڑے گا تاکہ مومنٹ آف انرشیا کم ہو جائے اور انگلو ویمنٹم کانسٹنٹ رہے ان سب مثالوں میں آپ نے گور کیا ہوگا یہ لوگ تب ہی پوسیبل ہے جب ایکسٹرنل ٹاک عمل نہ کریں اگر آج زمین سورج کی گیت گھوم رہی ہے تو اس کی وجہ بھی ایکسٹرنل ٹاک کا نہ ہونا ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو لاف کنزرویشن آف انگلو ویلومٹم کی سمجھ آگی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی موسیقی